موسیقی اتنی ہی ہمیں بھی ہوئی ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ باہر بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے مگر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اصل میں عمران خان صاحب کرکٹر ہیں اور کرکٹروں کو عادت ہوتی ہے کہ یہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر دائیں پاؤ باہر نکال کے بلہ گھواتا تو بابر آدم نائنٹی نائن پہ آؤٹ نہ ہوتا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ بلکل کرکٹ کی طرح حکومت میں بھی باہر بیٹھ کے بات کرنا آسان ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا یہ دھرنے میں بیٹھ کے جس طرح کہ انہوں نے دعوے کیے تھے اس طرح کی کارکردگی بھی دکھانی چاہیے تھے کارکردگی ان کی صفر ہے اور لوگ پریشان ہیں بیپلز پارٹی چونکہ غریبوں کی جماعت ہے اور ہم غریبوں کو اتنا پریشان دیکھ کے تو برداشت نہیں کر سکتے قربان منیا میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ مہنگائی کو کب کریں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے جنیت صاحب کہ امرود والی وہ ٹافی جو دکان پہ سودا لیتے ہوئے ویسے ہی اٹھا کے موں میں ڈال لیتے تھے وہ کیا کہتے ہیں چونگے کے طور پہ اس کو اب ہاتھ لگانے لگے تو دکاندار ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ لانی صاحب اب چھوڑ دے پانچ روپے کی ہو گئی ہے آپ کے دور میں تو ساری ٹکیاں ٹافیاں فری اور دیدی ساری اٹھا کے موں میں ڈال لیتے تھے جیہا جیہا تو یہ میرا خیال ہے کہ غریب کے لیے ہوتی ہے یہ ٹکی ٹافی امرود والی وہ جس ٹافی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے بھی بندے کٹھے کر لی ہے موں میں ڈال لے کے لیے مگر جو غریب کے لیے ٹافی ہے امرود والی اس کو میرا خیال ہے کہ سستہ ہی ہونا چاہیے اوپر سے آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کتنا اوپر چلا گیا اور جتنی تیزی سے ڈالر اوپر گیا ہے وہ ڈالر کم اور گیسی غبارہ زیادہ لگنا شروع حالانکہ ڈالر کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح جیسے تھوڑی سی کوشش کر کے چھینک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے گو چھینک کو کنٹرول کرتے ہوئے مو تو عجیب عجیب سے بنتے ہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی محنت سے چھینک کنٹرول ہو گئی بیٹ کو مجھے گھر سے نکلتے ہوئے یاد کروایا کرو میں ادھر تھوڑا سا زہر لگا لیا کروں شاہ جیب ایسے مجھ سے چھینک نہیں رکھتی تو اس میں تمہارا کوئی فارٹ نہیں ہے جس طرح دو نمبر سلنڈر کو پھٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی طرح تمہاری چھینک بھی نہیں روک سکتا شاہ جیب ایسے چھینک نہیں آنے کہ تین چار جھٹکوں کے بعد اس کی چھینک شروع ہو جائے گی اور جو یہ لمبے دھرنے میں خالصہ ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم غریب کا حق دے گئے وہ اس میں سمجھ دی تھی ہمیں آئی کہ یہ غریب اپنے دوست احباب کو کہتے ہیں اٹھ کو تو سب کو انہوں نے حقوق دے دیے مگر غریب بیچارہ اپنے حقوق کے لیے تنفرہ ہے ملکل اسی طرح جیسے گٹ کو ڈھول پر ڈاس کرتا ہے یہ جو بائیں سے دائیں والا ٹھوکا ہے اس پہ قربان ہو جاؤں میں گناتا میرا بال بچہ کو بائیں گا مرشان ہے کہ نے تھمکے نے تھمکے لگی نہیں لگ رہے چار اڑید کپڑے سکا رہے ہیں میٹے تم جگت کے طور پر بھی تھمکا نہ لگاؤ کیونکہ تمہارے پاس تھمکا نہیں ہے اور جنیت صاحب یہاں پہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ عبراد خان صاحب ورلڈ کپ کھیل لے آئے ہیں اور انڈر نائنٹین ٹیم لے کے آگئے ہیں ان کو سمجھتی آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور دیکھے آپ کے پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کرسا نہیں لے گے اب کہہ رہے ہیں کہ کرسا لے گے پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے گے پھر کہہ رہے ہیں کہ لے گے یہ بلکل اتنے ہی کنفیوز ہے جتنے کپڑے والی دکان پہ سوٹ خریدتے ہوئے کوئی خاتون کنفیوز ہوتی ہے خربان ہونے کیا گہری گال کیتی ہے اوپائی ایک کا تھی چمی جانا بار بار دوسرا بھی چمل ہے بیٹھے آپ کنفیوز نہ ہو کوئی بات تھی جتنا برزی ایک ہی جگہ سے چوب سکتا ہے ایک کو ٹیکہ نہیں جڑا ہوتے تھے لے ایک جگہ سے نہیں لگ سکتا ہے یہ اس کا اظہار عقیدت ہے اور یہ جیسے بھی ہوگا اچھا لگے گا اور جنیت صاحب آپ کے پروگرام میں میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بار بار ہمیں کیس کھولنے کی اور اعتصاب کی دھمکیا نہ دی یہ بلکل اسی بے وقوف ڈاکٹر کی طرح کر رہے ہیں جو بچے کے سابنے کتنی دیر ٹیکہ بھر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری باتیں شروع کر دیتا ہے اور بچے بیچارے کی ٹیکہ پہ ہی نظر ہوتی ہے اور اس کا ڈر سے برا حال ہوا ہوتا ہے سمجھدار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ٹیکہ بھر کے پیچھے سے آئے اور چپکے سے بچے کی پیٹھ پہ لگا کے دوڑ جائے سو ان سے کہے کہ اعتصاب کرنا ہے تو چپکے سے کر لیں دیکھئے گلیری والی بات کی ہے جلانی زابی ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ میں نے ویسے ہی لافٹر کے لیے کیا آپ کلیپ کر کے تو ان کو اس پہ پکا نہ کریں یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا جنیت صاحب کہ پی ٹی آئی والے پہلے اپلے کیے ہوئے وعدے پورے کریں انہوں نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بلانے کا وعدہ بھی کرتے تو انہوں نے تو ہمارا ساتھ نہیں تھا دیا لیکن ہم ان کا ساتھ دیکھیں ہاں مگر ایک شرط پہ ساتھ دیکھیں بتائیں بتائیں یہ اعتصاب بد کرتے ہیں ایک ساتھ سے تو کلیانی صاحب آپ ڈرتے نہیں ہیں پھر کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم اعتصاب سے نہیں ڈرتے مگر یہ انجیکشن بھر کے اس کی ہمارے صاحب لے بلبلیاں تو نہ نکال دیں میرا مطلب ہے کہ ٹائم ضائع لگ جتنا ان کے پاس وقت ہے اس میں اپنے وعدے پورے کریں اسی طرح تمہاری چھیک بھی نہیں روک سکتے شاہ جی اینو چھینک نہیں آنے تی سال ہو گئی تو اس میں پریشانی والی باپ نہیں ہے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے تو ایسے ایسے میرا خیال ہے کہ تین چار جھٹکوں کے بعد اس کی چھینک شروع ہو جائے اور جو یہ لمبے دھرنے میں خالصہ ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم غریب کا حق دے گئے وہ اس میں سمجھ دی تھی ہمیں آئی کہ یہ غریب اپنے دوست احباب کو کہتے ہیں ان کو تو سب کو انہوں نے حقوق دے دیئے مگر غریب بیچارہ اپنے حقوق کے لیے تنفرہ ہے ملکل اسی طرح جیسے گٹ کو ڈھول پر ڈاس کرتا ہے یہ جو بائے سے دائیں والا ٹھوکا ہے اس پہ قربان ہو جاؤں میں میرا بال بچہ قربان بیدی بیٹے تم جگت کے طور پہ بھی ٹھوکا نہ لگاؤں کیونکہ تمہارے پاس ٹھونکا نہیں ہے اور جنیت صاحب یہاں پہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ عبراد خان صاحب ورلڈ کپ کھیل لے آئے ہیں اور انڈر نائن ٹیم ٹیم لے کے آگئے ہیں ان کو سمجھ دی آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ہیں اور دیکھیں آپ کے پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کرزہ نہیں لے گئے اب کہہ رہے ہیں کہ کرزہ لے گئے پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے گئے پھر کہہ رہے ہیں کہ لے گئے ہیں یہ بلکل اتنے ہی کنفیوز ہے جتنے کپڑے والی دکان پہ سوٹ خریدتے ہوئے کوئی خاتون کنفیوز ہوتی ہے قربان ہم نے کیا گہری گال کی تھی ہے اوپائی ایک کا تھی چومی جانا بار بار دوسرا بھی چومل ہے بیٹے آپ کنفیوز نہ ہو کوئی بات تھی جتنا برزی ایک ہی جگہ سے چوب سکتا ہے یہ کوئی ٹیکہ نہیں جڑا ہوتے تھے لے ایک جگہ سے نہیں لگ سکتا ہے یہ اس کا اظہار عقیدت ہے اور یہ جیسے بھی ہوگا اچھا لگے گا اور جنیت صاحب آپ کے پروگرام میں میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بار بار ہمیں کیس کھولنے کی اور اعتصاب کی دھمکیا نہ دی یہ بلکل اسی بے وقوف ڈاکٹر کی طرح کر رہے ہیں جو بچے کے سابنے کتنی دیر ٹیکہ بھر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری باتیں شروع کر دیتا ہے اور بچے بیچارے کی ٹیکہ پہ ہی نظر ہوتی ہے اور اس کا ڈر سے برا حال ہوا ہوتا ہے سمجھدار ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو ٹیکہ بھر کے پیچھے سے آئے اور چپکے سے بچے کی پیٹھ پہ لگا کے دور جائے سو ان سے کہے کہ اعتصاب کرنا ہے تو چپکے سے کر لیں بات دیکھیں گلیری والی بات یہ گلانی ذاوی ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ میں نے ویسے ہی لافٹر کے لیے کیا آپ کلیپ کر کے تو ان کو اس پہ پکا نہ کریں یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا جنیت صاحب کہ پی ٹی آئی والے پہلے اپلے کیے ہوئے وعدے پورے کریں انہوں نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بلانے کا وعدہ بھی کرتے ہیں تو انہوں نے تو ہمارا ساتھ نہیں تھا دیا لیکن ہم ان کا ساتھ دیکھیں ہاں مگر ایک شرط پہ ساتھ دیکھیں بتائیں بتائیں یہ اعتصاب بد کرتے ہیں ایک ساتھ جو تو کلیانی صاحب ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں پھر کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم اعتصاب سے نہیں ڈرتے ہیں مگر یہ انجیکشن بھر کے اس کی ہمارے ساب لے بلبلیا تو نہ نکال میرا مطلب ہے کہ ٹائم ضائع لگ جتنا ان کے پاس وقت ہے اس میں اپنے وعدے پورے کریں جاز انڈیاں میں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہزار طاقت تو سو دلیلیں پھر بھی لہجے میں آجزی سے عدب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال ہے مزاج ہٹلر ساپ نے دفتر میں جتنا چاہو بنا کے رکھو سو گھر کے اندر بھی دب دبائیوں بنا کے رکھنا کمال ہے بابا تیرہ بابا موسیقی موسیقی